مجھے ناوالک افراد کا ٹریلر دیکھ کر سب سیٹ ہے جو ہے اس کی وائبز آئیں سب سیٹ ہے نہیں معلوم یار تو آپ کو معلوم کیا بھائی میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں فریبل بی اور آج ہم بات کریں گے پرانے زمانے پرانے زمانے کا خیال مجھے آیا بقریت پر ریلیز ہونے والی فلم نابال افراد کا ٹریلر دیکھتے ہیں آج کل بہت سی فلمیں انڈیا پاکستان ہولی وڈ ہر جگہ ایسی بن رہی ہیں کہ اس میں کرنٹ سیچویشن نہ دکھائی جائے کیونکہ جو موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس میں سٹوری دیکھ کر آپ کو یہ لگے گا کہ اچھا اگر یہ ہو رہا تھا تو تصویر کیوں نہیں کھیچی اگر یہ ہو رہا تھا تو فارم کیوں نہیں کیا اس لیے ڈیریکٹرز پروڈیوسرز اس زمانے کو چیوز کر رہے ہیں جن زمانے میں نہ موبائل ہوتا تھا نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا اگر آپ دیکھیں تو زیادہ در فلمیں جو ہے اس میں ایٹیز اور نائنٹیز کا محول دکھایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی ایسی ایک کوشش کی گئی ہے اور نبی قریشی کی فلم نابال غفراد میں نائنٹیز دکھائی گیا ہے نا جانے اس قریشن کو دیکھ کے مجھے کیوں سبسٹ ہے کی ایک قسط یہ آدھا گئی جس میں بابی مانی جو قریش دار آدھا کرتے تھے وہ ایسے ہی سیچویشن میں پھنس جاتا ہے وہ لڑکا چھپ چھپا کے ویڈیو شاپ جاتا ہے وہاں سے ایک کیسٹ لے کر آتا ہے اس کو اپنی شرٹ میں چھپا کے رکھتا ہے گھر آتا ہے ام اببہ نہیں ہوتے بی سی آر کا استعمال کرتا ہے کیسٹ پلے کرتا ہے جیسے آرچی کومکس نے ایک زمانے میں لوگوں کو دیوانا کیا ہوا تھا یہ ہر آدمی آرچی کو جانتا ہے ہر آدمی آرچی کومکس پڑتا ہے ان کے کریکٹرز کو جانتا ہے سبسٹ ہے اس طرح ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا جن کی پہنچ آرچی کومکس تک تھی اور جن کی پہنچ آرچی کومکس تک نہیں تھی سبسٹ ہے انڈس ٹیلیویزن پہ چلا کرتا تھا یہ بات ہے کوئی دو ہزار دو ہزار ایک کی میرا اس کی ٹیم سے سابتہ پڑتا رہتا تھا کیونکہ مجھے یہ اپیسوڈ اس لئے ہی آدھ آگئی کیونکہ جب یہ سب کنسپچولائز ہو رہا تھا تو یہ خبر چل رہی تھی کہ اس اپیسوڈ میں دکھائیں گے کہ بابی جو ہے وہ ویڈیو سینٹر سے ریٹیڈ جو ویڈیوز ہوتی ہے ان کا ایک کلیکشن چھپا کے لارہا ہے مجھے بھی سکھاؤں میں کیا کروں بچور بنے کے لئے آپ کو اپنی 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 چھوڑنی پڑیں گی سمارے نا اے ایک ہے ہندو 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 لیکن جب چلنے کی باری آئی اور رونے رونے لگا تو خسندپر صاحب جو سے وہ لاکھ Liberals صحیح بابا جنہیں کہا کرتے ہیں وہ یہاں پیاد گئے کہ اب میں پاغل ہو گئے ہو کیا کیا دکھاؤ گئے یہاں پہ لوگوں کو تو وہاں اس کو کٹ کر کے دکھانا پڑا کہ وہ تینوں لڑکے بابی جو مانی کردار ادا کرتے تھے عمران جو اسور جو ڈیریکٹر تھے وہ کرتے تھے اور پنٹو جو آج کل وہ آگل ہالی ووڈ جا چکے ٹیپو یہ تینوں بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہے ہیں اس فلم کے اندر نائنٹیز کا دور دکھایا گیا ہے اور سب سے ٹھے تو بند نہیں شروع نائنٹی نائنٹی نائن میں ہوگا تھا دو ہزار میں ان کی اپیسوڈ اونے رونا شروع بھی دو ہزار ایک دو ہزار دور تک چلی اگر آپ کو نائنٹیز کا کارٹی دیکھنا ہے تو سب سے ٹھے کی اپیسوڈ ضرور دیکھیں اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس زمانے کا جو یوٹ تھا وہ کس قسم کا تھا اور وہ کس قسم کا بننا چاہتا تھا اور اس کی پروبلمز کیا کیا تھے اس کے پھڑے کیا کیا ہوتے تھے اب یہ نہیں معلوم مجھے کہ یہ جو فلم آ رہی ہے لابالے غفرات اس میں کتنا اس اسنس کو کیپچر کرنے ہی کوچش کی گئی ہے اس فلم میں ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے وہ یہ کہ جیسے گائی ریچی کی فلمز تھی سنیچ، لاک سٹاک ایڈ ٹو سموکنگ بیرل اور اس طرح کی جتنی ان کی فلمز آئی ہیں ان میں تین چار ٹریک میں سٹوری چل رہی جاتی تھی اور آخر میں وہ مرج ہو جاتی تھی یہ انڈیا کی بھی کچھ فلموں میں ہم نے دیکھا بعد میں پریہ درشن صاحب کی ہنگامہ، ہلچل اس طرح اس کے اندر بھی تین چارہ لگ لگ کہانیاں چلی ہوتی ہیں اور مرج ہو جاتی ہیں نابالے غفرات کی ٹریلر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کے اندر بھی اس طرح ہی کچھ سیچویشن ہوگی کہ ایک ٹریک کچھ چل رہا ہے ایک ٹریک کچھ چل رہا ہے اور ایک بچوں کا ٹریک ہے وہ دو بچے جو ابھی ابھی بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وی سی آر کا ایک کیسٹ لگیا ہے اور ان کی وی سی آر اگرسائی ہے اور ان نے کیسٹ ڈالا کیونکہ اتنا تو تجربہ ہو گیا ہے کہ کتاب کا کور دیکھ کر کتاب کے بارے میں پتہ چل گیا ہے تو آپ لوگ بھی یہ فلم دیکھے گا جاتے کیونکہ ویسے ہی پاکستان میں اچھی فلمیں بنتی نہیں ہیں اور اگر ایک بن رہی ہے اور ایک پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں تو دیکھنا تو پڑتا ہے